آپ اسلام سے پہلے کی زندگی میں یہودی عبادت خانوں میں گاتے تھیں کیا آپ ان کے عقیدے سے واقف ہیں؟ ایک مرتبہ ہمیں کینٹر سے ملے اس کی آرزو تھی کہ وہ فلسطین جائے اور ایک بیٹ اٹھا کر عربوں کی ٹانگیں توڑتے شیکاگو جہاں ایک فلسطینی بچے کو شہید کر دیا گیا تھا فلسطینی بچے کو شہید کر دیا گیا تھا میرے شوہر ایک فلسطینی ہے مجھے اپنا فلسطینی لباس اور سکار پہنا پسند ہے لیکن میں احتیاط کرتی ہوں جب بھی اکیلی باہر جاؤں یہ لوگ نا نازی سامراج کی عالمی تکنیک استعمال کر رہے ہیں یہ دیفنس نہیں ہے یہ قبضہ ہے یہ ظلم ہے وہ لوگ اسرائیل کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ کی بات کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل نہیں ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں میری ایک فرنڈ نے بھی مجھ سے کہا اوہ جب تم مسلمان نہیں تھی تو یقیناً اسرائیل کی حمایت کرتی ہوں گی تو میں نے کہا کہ نہیں کبھی بھی نہیں اسلام علیکم سسٹر نور سادہ ٹوورڈز ایٹینیٹی میں ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے میں اپنے سوالات فلسطین کی خوفناک صورتحال سے شروع کروں گا جیسا کہ آپ جانتی ہیں فلسطین میں ہمارے بھائی بہنوں کو شہید کیا اور گھروں سے نکالا جا رہا ہے وہاں بچے مر رہی ہیں خوراک سمان پانی بجلی غائب ہیں وہ لوگ بلکل بے بس ہیں امریکی میڈیا ان تمام واقعات کی کوریج کس طرح کرتا ہے کیا وہ ذمہ داری نبھا رہی ہیں یا جانب داری دکھا رہی ہیں سب سے پہلے وہاں علیکم السلام مغربی میڈیا میں اس کی کوریج کیسی ہو رہی ہے بلکل بھی نہیں جانب داری سے وہ فلسطین کی حمایت میں تو بلکل بھی نہیں ہے میں اسے زائنسٹ یا سہونی سامراج ہی کہوں گی کیونکہ یہ سب کچھ سہونی سامراج ہی کی طرف سے کیا جا رہا ہے میں یہودیوں کا نام نہیں لوں گی کیونکہ ہم ایسے یہودیوں کو بھی جانتے ہیں جو اس صورتحال کی حمایت نہیں کرتے لیکن ہاں سہونی سامراج کا بڑا مضبوط اجند ہے اور آج صبح میں نے ایک دلچسپ بات سنی کہ یہ لوگ نازی سامراج کی عالمی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں جو یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو بار بار دہراتے رہیں تو لوگ اس پر یقین کر لیں گے اور ان کے پاس ساؤنڈ بائٹس کا بہترین سیٹ ہے انہیں بس یہ ساؤنڈ بائٹ چلانا ہوتا ہے اسرائیل کو اپنے ڈیفنس کا حق ہے اس زمین پر کے جہاں بچوں کو قتل کیا گیا تھا ظاہر ہے اس میں کسی بات کا بھی ثبوت نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اسے لمبا عرصہ دہراتے رہیں خصوصاً آج کل کے لوگ کے سامنے جو سوچنا سمجھنا سٹڈی کرنا اور ریسرچ کرنا ہی نہیں چاہتے اور ویسے بھی ہمیں دوسرے لوگ کی بات سننے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا کیونکہ انہیں مغربی میڈیا میں چپ کروا دیا جاتا ہے تو پہلی بات یہی کی جاتی ہے ظاہر ہے اسرائیل کو اپنے ڈیفنس کا حق ہے لیکن یہ ڈیفنس تو نہیں ہے یہ ڈیفنس نہیں ہے یہ قبضہ ہے یہ ظلم ہے پتہ یہ ہولوکاسٹ کیا جا رہا ہے ان لوگ کے خلاف جو پہلے بھی سے بھگر چکے ہیں واقعی سوچیں ذرا لہٰذا ساؤن بائٹس اپنا بے پناسر رکھتے ہیں اور چاہے ہم یہودیوں اور عیسائیوں اور اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ کتنا ہی کام کر لیں جب بھی وہ یہ ساؤن بائٹس سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں فورن آئیسس نائن الیون آتا ہے اور وہ موجودہ صورتحال کا موازنہ ان سے کرتے رہتے ہیں اور وہ لوگ اس حوالے سے بہت چالاک ہیں پورا ہی مغربی میڈیا ایک تیشدہ ایجنڈے پر کام کرتے ہیں قسمتی سے صحافت اب ماضی کی طرح نہیں رہی یہ خاص منصوبے پر چلتی ہے اور اگر آپ مختلف ریپورٹرز کو سنیں تو سب بار بار ای کی جیسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا میں دوسرے لوگ کی آوازیں بھی آپ سنی جا رہی ہیں وہ لوگ اسرائیل کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ کی بات کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل نہیں ہے بلکہ وہ صرف اور صرف امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ گوروں اور یورپیوں کی بالدستی کا ہی آئیڈیا ہے جو فساد مچاتا ہے اور دنیا بھر کے باقی لوگوں کو سو فیصد انسان ہی نہیں سمجھا جاتا لیکن ہاں سوشل میڈیا کی بطولت اور یہ سوشل میڈیا کی خوبی ہے کہ کم از کم اب ہم دوسرے لوگ کی آوازیں سن سکتے ہیں اور ہمیں جتنا ہو سکے انہیں پھیلانا بھی چاہیے کیا لوگ یہ سارا مواد دوسروں سے لے رہے ہیں یا وہ خود صورتحال سے پوری طرح گاہ ہیں میں کہوں گی کہ وہ بنیادی طور پر دوسروں سے لے رہے ہیں ایک خاص بات جس نے مجھے بہت افسردہ کیا اور وہ یہ ہے کہ ہم کئی سالوں سے ابراہیم کی بیٹیاں نامی ایک گروپ میں شامل ہیں یہ یہودی، عیسائی اور مسلمان بہنوں کی ایک شاندار کمیونٹی ہے ہمارے درمیان محبت کا تعلق ہے ہم مہینے میں ایک بار ملتے ہیں اور ایک موضوع چنکر اس پر تینوں مذاہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے مطلق جان کرنا ہمیشہ حیرت زدہ رہتی ہیں کیونکہ وہ ان کے مطلق زیادہ جانتی نہیں ہوتی اور پھر اچانک سے 7 اکتوبر آیا اور وہ سب اسرائیل کی حمایت کرنے لگیں کہ ہمیں مدد اور سپورٹ کرنی چاہئے اور میں اتنی افسردہ اور تنہا رہ گی کہ تم یہ بات ثابت یا رد کرنے کیلئے ہمیں ایک منٹ بھی دینے کیلئے تیار نہیں ہو اور فوراں ہی ان کی باتوں پر یقین کر لیتی ہو اور تم ہمیں جانتی ہو ہم پہلے بھی اس موضوع پر بات کر چکے ہیں لہٰذا یہ بہت مایوس کن بات ہے اور آج ہی رات ہماری میٹنگ ہے میکر میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گی کیونکہ مجھا بہت غصہ ہے لیکن کچھ مسلمان بہنیں کہہ رہی ہیں کہ پلیز پلیز آپ کو آنا ہوگا چونکہ میرے شوہر ایک فلسطینی ہے لہٰذا میں اس رشتے سے فلسطینی ہوں اور میری ساس اللہ ان پر رحم کرے اکثر کہا کرتی تھی یہ پیدائشی فلسطینی ہے ہم سب فلسطینی ہیں میں ان کے مقصد میں ان کے ساتھ ہوں میری ایک فرنڈ نے بھی مجھ سے کہا اوہ جب تم مسلمان نہیں تھی تو یقیناً اسرائیل کی حمایت کرتی ہوں گی تو میں نے کہا نہیں کبھی بھی نہیں مسلمان ہونے سے پہلے بھی میں نے سہونی ایجنڈی کی حمایت نہیں کی میں اسے ظلم اور نائنصافی ہی سمجھتی تھی اور اس سامراج کے لیے کیا ساتھ اکتوبر کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں نفرت انگیز باتیں یا کمنٹس مل رہے ہیں میں نے اپنی کسی فرنڈ سے ایسا کچھ سنا نہیں ہے تاہم شکاگو میں خوفناک واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک فلسطینی بچے کو شہید کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور ابھی تک کوئی شدید ردعمل بھی نہیں آیا الحمدللہ اب تک لیکن ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے اس سے مجھے اپنا فلسطینی لباس اور سکار پہنا پسند ہے لیکن میں احتیاط کرتی ہوں کہ جب اکیلی باہر جاؤں تو یہ نہ پہنوں ہاں جب میں فنکشن یا فرنڈز کی طرف جاؤں تو انہیں پہنتی ہوں لیکن میں فلسطینی لباس پہن کر خود کو نمائع کر کے باہر نہیں جاتی مگرے میں بہت سے لوگ اور امریکہ اور دنیا بھر کے سلیبرٹیز اسرائیل کی حمایت میں پیغامات پوس کرتے ہیں کہ اسرائیل کے حملے سیلف ڈیفنس ہے کیا آپ کے خیال میں یہ معاملہ اس طرح دیکھا جا سکتا ہے اگر ایمانداری سے کہوں تو نہیں ہر ایک کو اپنے ڈیفنس کا حق ہے فلسطینیوں کو بھی ہے لیکن سہونی ایجنڈی کی صورت میں یہ سیلف ڈیفنس نہیں ہے یہ ظلم اور سیادتی ہے اور ایسا ان کے اس ملک میں داخل ہونے کے بعد سے ہو رہے ہیں ایسے بہت سے قصے ہیں کہ تاریخی طور پر مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہیں جنہوں نے یہودیوں کی اس وقت حمایت کی اور انہیں پناہ دی جب ہر جگہ ان پر ظلم کیا جا رہا تھا ہمارے کوئی منصوبے نہیں تھے ہم نے ہولوکاسٹ نہیں کیا ہم نے یہودیوں کو بچایا یہ سب کو معلوم ہے اور اس وقت کے سلطان عثمانی سلطان کا ایک خط ابھی تک موجود ہے جس نے اسلامی سپین عیسائیوں کی قبضے میں جانے اور سپین کے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں کو بلایا تھا ترکوں نے فرنچ یہودیوں کو قبضے کے دوران فرانس سے نکلنے میں بھی مدد کی اور پھر سریےوہ میں اس موضوع پر ایک کتاب بھی ہے جس میں لوگ کی جانب سے یہودیوں کو بچانے کے مزید قصے ہیں مگر انہیں مسلمانوں نے ہمیشہ ویلکم کیا انہوں نے مسلمان ملکوں میں ترقی کی سپین میں ترقی کی وہ عثمانی مملکت میں بھی آگے بڑھے انہیں ہمیشہ ہی اپنی مرضی سے رہنے اور عبادت کرنے کی آزادی دی گئی لہٰذا یہ بات بلکل ہی ناماقول ہے کہ سہونی ایجنڈا خصوصاً مسلمانوں کی ہی خلاف کام کر رہے جبکہ صرف مسلمانوں نے ہی تو یہودیوں کو پناہ دی تھی حقیقی قصے یہی ہیں کہ فلسطینیوں نے خولوکاس سے بچانے والے مظلوموں کو اپنے گھروں میں پناہ دی میرے کمرے میں رہ لو میں تمہیں لباس دوں گا کھانا دوں گا اور کچھ ہی عرصے بعد انہیں یہودیوں نے انہیں گھر سے نکال کر خود گھر پر قبضہ کر لیا میں ایسے گھرانوں کو بلکل جانتی ہوں یہ کوئی بنی بنائی کہانیاں نہیں ہیں اور آپ اکثر انہیں سنتے بھی ہیں انہیں اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا بلکہ ایک دفعہ میں نے یہ بھی پڑا تھا کہ فلسطین میں نئے آنے والے یہودی رہائشیوں نے ایک بڑا تفصیلی ریکارڈ رکھا ہوئے کہ وہ اس ملک میں کیسے داخل ہوئے وہ کہاں رہے کس کے ساتھ رہے اور انہوں نے یہاں رہنے والے فلسطینیوں کو غیر ملکیوں کا نام دیا گیا اور یہ بھی کہ وہ ان سے بہت ہی تنظیہ انداز میں بات کرتے تھے جبکہ یہی لوگ در حقیقت ان کا خیال رکھ رہے تھے انہیں کھلا رہے تھے پال رہے تھے انہیں رہائش اور لباس دے رہے تھے جبکہ دن گزرنے کے بعد وہ اپنے جرنلز میں لکھتے کہ یہ غیر ملکی فلاں فلاں قسم کے ہیں اور ہم جلد ہی انہیں نکال باہر کریں گے اور میں نے یہ ایک تاریخ دان سے سنا تھا یہودی تاریخ دان سے تو اس لحاظ سے یہ خوفناک مظالم کرتے ہوئے صحیحونی کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں آپ کے خیال میں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں واللہ عالم مجھے نہیں پتا لیکن صحونی مذہبی نہیں تھے یہ ایک سیاسی اجنڈا تھا یہ مذہبی اجنڈا نہیں تھا جیسے ہم سلیبی جنگوں وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے مذہبی لوگوں کو استعمال کر رہے تھے پوپس کو ملکوں کی حوص تھی اور وہ یہ بھی چاہتے تھے وہ بھی چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے ان غریب عیسائیوں کو بھیجا کے جاؤ اور کافر عربوں سے لڑو لہٰذا صحونی خاص طور پر روایتی مذہبی چال چل رہے ہیں آباد ہونے والے بہت سے یہودی روایتی مذہبی ہیں اور وہ انہیں بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لئے جنگ لڑو آبادکاریاں بڑھاؤ اور اپنے پڑوسی چند فلسطینی کسانوں کو ستاؤ اور تنگ کرو تو مجھے نہیں معلوم لوگ تو کہہ دیتے ہیں یہ ایک مقدس جنگ ہے یہودی اور عرب ہمیشہ سے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں جو کہ برکل جھوٹ ہے وہ فلسطین میں ہزاروں سال امن سے رہے ہیں آپ کو نہ بس اس میڈیا مشین مغربی میڈیا مشین سے دور رہنا ہوگا اور سوشل میڈیا کی طرف آنا ہوگا ہم خصوصاً امریکہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جانتا ہو جو اس کا پڑوسی ساتھی ملازم ہو کمیونٹی میں رہتا ہو تو اس کے بارے میں اس کا خیال عام مسلمانوں سے بلکل مختلف ہوتا ہے تو ظاہر ابتور مسلمان ہمیں نرمی سے مگر بھرپور انداز میں اس بارے میں فلسطین کے بارے میں وہاں کی صورتحال کے بارے میں اپنی آواز اٹھانی چاہیے انہیں دوسروں کی دوسرے فریق کی بات پر سننی ہوگی اچھا آپ اسلام سے پہلے کی زندگی میں یہودی عبادت خانوں میں گاتی تھی کیا آپ ان کے عقیدے سے واقف ہیں ہاں کئی مرتبہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ غیر ملکی زبانوں میں سمجھ کر گاری ہوتی ہیں ہاں ظاہر ہے سمجھے بغیر تو آپ الفاظ میں جذبہ شامل نہیں کر سکتے کسی بھی دوسری عبادت کی طرح وہ بھی خدا کی عبادت کرتے تھے اور کبھی کبھی تورات سے اپنے ماضی کی اور اپنے کارناموں وغیرہ کی داستانیں سناتے تھے لیکن میں یہاں دو چیزوں پر بات کرنا چاہتی ہوں ایک تو یہ کہ جب ان کی مقدس دنوں کی عبادت ختم ہوتی ہیں تو آخر میں وہ یہ کہتے کہ اگلا سال یوروشلم میں تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کب سے ایسا کہہ رہے ہیں کیا ابھی شروع کیا ہے اسرائیل بننے کے بعد سے یا پہلے سے لہٰذا میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے پندرہ سو صدی عیسمی سے یہ کہنا شروع کی ہے اور ان کے مطابق درحقیقہ تاریخ دانوں کے مطابق یہ ایک تصوراتی بات تھی یہ ایک تصوراتی جگہ کیلئے تڑپ تھی جہاں وہ ہزاروں سال پہلے رہا کرتے تھے لیکن ہاں روایتی مذہبی یہودی جو سہنی سامراج کی حمایت نہیں کرتے وہ آپ کو وہی بتائیں گے جو ہمیں قرآن سے بتا چلتا ہے سورہ البقرہ میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ ڈالا یہ اللہ کے جنے ہوئے لوگ تھے لیکن انہوں نے نافرمانیاں کر کے اور اپنے منمانے دین پر عمل کر کے اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا لہٰذا جب حضر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فیرون سے آزادی دلوائی تو انہیں واپس آنے کی اجازت نہیں ملی وہ کئی سالوں تک سہرا میں غالباً اردن میں بھٹکتے رہے لہٰذا اس وقت کے لوگوں کو فلسطین میں کبھی داخل نہیں ہونے دیا گیا اور وہ نہیں ہو سکے کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کا حق ہو دیا نا لہٰذا زیادہ روایتی مذہبی یہودی یہی کہیں گے کہ ہمیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہم یہاں نہیں رہ سکتے اور ہمیں یہاں ہونے ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے کچھ مسلم کنونشنز میں بھی آتے ہیں اور فلسطین کی حمایت کرتے ہیں ان کی عورتیں بھی فلسطینی سکارف پہنتی ہیں اور وہ یہ یقین دلاتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے اور اسرائیل میں اب اس مقصد کیلئے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خوفناک ہے ظلم ہے بلکل غلط اور مذہب کی تعلیمات کی بلکل خلاف ہے ایک مرتبہ ہمیں کینٹر سے ملے ان کا کینٹر مذہبی ہوتا ہے وہ میوزک کا سربراہ ہوتا ہے ہم ان کے مقدس دنوں میں کافی میوزک سنتے تھے بہت زیادہ میوزک ایک دفعہ ہم ناشتے کے لیے گئے تو اس نے سور کا گوشت آرڈر کیا اور ہم وہاں بیٹھ کے وہ ہمیں کہانیاں سنانے لگا کہ اس کی آرزو ہے کہ وہ فلسطین جائے اور ایک بیٹھ اٹھا کرنا عربوں کی ڈانگیں توڑتے یہ ایک مذہبی لیٹر تھا اور یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں بطور مسلمان مجھے فلسطین میں ظلم و ستم روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اپنے انفرادی حصیت میں ہمارا کیا کردار اور ذمہ داری ہے تو ہم اس کے خلاف اٹھ سکتے ہیں ہم اپنا دفاع کرنے والے مسلمانوں کی حمایت کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں بطور مسلمان ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانے والا ہونا چاہیے ہمیں اپنی فیملیز اپنے پڑوسیوں رام لوگ کے سامنے اسلام کا نمائندہ بننا ہوگا ہمیں اپنے دین کا واضح نمائندہ بننا ہوگا ہمیں لفظی نہیں عملی مسلمان بننا ہوگا یعنی صرف نماز اور روزہ کافی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی ہمارا نماز روزہ نہیں بلکہ ہمارا رویہ اور طرز عمل دیکھتے ہیں وہ تو ہمارے کاروباری معاملات ہی دیکھتے ہیں وہ لوگ کے ساتھ ہمارا رویہ دیکھتے ہیں وہ ہماری سخاوت ہمارا احساس اور ہماری ہمدردی اور رحم دلی دیکھتے ہیں لہٰذا ہمارے اندر یہ سب چیزیں ہونی چاہیے اور ہمیں اسرائیلی جہنم میں بسنے والے ان بہادر و قابل تعریف غازہ والوں کو وہ ہر ممکن سپورٹ دینی چاہیے اگر وہ اتنی عذیتیں سہ رہے ہیں نا تو ان کا ایمان بہت مصبوط ہے بے انتہا مصبوط تو ہمیں آواز اٹھانی ہوگی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے آرام دے گرم گھروں میں رہ رہے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس میں ہمارے پر زندگی کی ہر سہولت ہے ہمیں اپنا کردار عطا کرنا ہوگا جو کم سے کم یہ ہے کہ اپنی آواز اٹھائی جائے یہ ان تین کاموں میں سے ایک ہے جو ہمیں لازمان کرنا چاہیے یا تو آپ اسے اپنے ہاتھ سے روکیں یا اپنی آواز سے یا کم از کم اپنے دل میں برا جانے لیکن میرے خیال میں اب دل میں برا جانے کا وقت تو نکل چکا ہے ہمیں اب کچھ کرنا ہوگا یا کم از کم اپنی آواز تو اٹھانی ہوگی میرے شوہر کا خاندان فلسطینی ہے اور اردن میں میری بہت ساری فرنڈز بھی فلسطینی ہیں میری عرف فرنڈز فلسطینی ہیں ہم سب کی شادیاں فلسطینی مردوں سے دوسرے ملکوں میں ہوئیں اور ہم سب کی شوہر فلسطینی ہیں لہٰذا ہماری بہت سی چیزیں مشترک ہیں اور میں آپ کو وہ خوفناک کہانیاں بھی سنا سکتی ہوں جب ہم فلسطین جاتی ہیں تو ائرپورٹ پر سڑکوں پر اسرائیلی ہمارے ساتھ بھی کیسی بدسلوکی کرتے ہیں سبحان اللہ یہ آسان نہیں ہے مگر ہم جاتے ہیں اللہ ہمیں فلسطین کے اچھے دن دکھائے انشاءاللہ یارب ہماری زندگی میں انشاءاللہ ہم بھی وہ دن دیکھیں مگر پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ ہو گا یا نہیں لیکن انشاءاللہ